مگر میں اس ملک کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت تو آپ اس جدوجہت میں مجھے مدد کریں میرا ساتھ دے تاکہ میں اس ملک کے خواتین کا خدمت کر سکوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی منصوبہ تھا کہ اس میں ہم نہ صرف اضافہ لے کر آئے مگر اس میں جو تمام منصوبے ساتھ ساتھ ہم نے کنسیف کیے تھے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم وسیلہ سہت جیسے تمام منصوبے ہونے تھے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر وہ جو آپ کا نامکمل مشن اس حوالے سے تھا ہم اس کو بھی مکمل کریں گے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کا ایکنومک امپاورمنٹ ہو غریب خواتین کا ایکنومک امپاورمنٹ ہو اور میں نے میں نے میں نے میں نے سندھ میں ایک پیپلز پاورٹی ایلیوییشن کے نام پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جو میں چارہوں میں ملک بھر میں یہ منصوبہ لے کر آؤں جس کے پہت ہم دہات میں رہنے والے خواتین کو بلا سوت کرزہ دلوا کے ان کو اپنا کربار شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ یہ ہمارا ایک میں سے سب سے کامیاب کو پروگرام رہا ہے ویسے جو ہمارے بینکس ہیں جو ہمارے حکومتیں ہیں وہ بڑا بڑا کرز دلواتے ہیں اشرافیہ کو بزنس کمیونٹی کو انڈسٹریز کو ان سب کو بڑا بڑا کرز دلواتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنے کرز ماف کروا دیتے ہیں یا وہ اپنا کرز واپس نہیں دے دیتے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیپلز پاورٹی ایلیوییشن پروگرام ہے جس میں ہم خواتین کو یہ کرز دیتے ہیں بلا سوت کرز دیتے ہیں وہاں میرا 99% ریٹرن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ بھی کامیاب بگر وہ خواتین بھی کامیاب ان کے کاروبار بھی کامیاب چل رہے ہیں اور وہ جو ایک فیصد واپس نہیں دیتے وہ ان کا کنسور نہیں ہوتا وہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی فوق ہو جاتا ہے تو اس قسم کی وجہ سے ہمیں یہ کرز واپس نہیں دیا جاتا ہے ورنہ ہمیں 90% سے زیادہ یہ کرز واپس دیا جاتا ہے اور ہم مزید پھر عورتیں پر خرچ کر سکتے ہیں تو آپ جائیں اپنے علاقے میں جائیں اور غریب ترین عورتوں کو بتائیں کہ ہمارا حکومت آئے گا تو ہم آپ کو بلا سود کرزہ دیں گے اور اپنے پاؤں پر آپ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ ہر شعبے میں اسی طریقے سے ہر کام میں اسی طریقے سے خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایک میرا منشور کا حصہ ہے کہ قائد عوام کا روٹی کپر اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے تری میلین ہومز پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق تلوائیں گے اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے یہ جو سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے پکا گھر بن رہا ہے ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق تلوائے ہیں تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں ملک بھر میں چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں دوسرا جو تمام ملک میں کچھی عبادیاں ہیں اب آپ اپنے علاقے میں جائیں گے اب ان کچھی عبادیوں میں جا کے میرے پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچھی عبادی میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق تلوائیں گے ان کے گھر کے خواتین کے نام کریں گے اور رات و رات ان کو معاشی طور پر مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ ہم ہم اپنے جو نوجوان ہیں جو نیو مادرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے ہزار دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو مناسب اور یا ہائی کوالٹی میلز ملیں گے ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فور چائلڈ اور مادر انکریسز اور جو جو ہلتھ کے ایشیو ہوتے ہیں سٹنٹنگ کے ویسٹنگ کے بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں ان میں کمی ہوتا ہے تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں کہ جو پہلے ہزار دن ہے جب کوئی حریب علاقہ میں کوئی for the first one thousand days after a child's birth ہم ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد تلوائیں گے خاندانوں کو اور اس رقم کو ریسیف کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلینک میں جانا پرے گا اس کلینک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کے لیے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے ہزار دن میں ہم وہ پورا کریں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈیمنٹلز صحیح رکھے ہیں